اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں اس وقت جو ہے گو سپاک کے دربار میں ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے گو سپاک کے دربار میں آنے کے لئے کون کون سے پیکجز ہے یہاں پر ایک ہوتا ہے ہوتل پیکج اور ایک ہوتا ہے آستانہ پیکج تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آستانے کا پیکج کیسے لے سکتے ہیں اور کیا بیٹر رہے گا آپ کو ہوتل پیکیج بیٹر رہے گا یا آستانے میں رکنے کا پیکیج سہی رہے گا تو یہ دربار میں آنے کے لئے آپ کو دو پیکیجز ہے ایک ہوتل میں رکنے والا ایک آستانے میں اب آستانہ کیا ہے وہ ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا گیاروی میں آ رہیں گے تو اس کے ڈیٹیلز پورے کیا رہیں گے وہ سب کچھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا تو چلیے میں آج آپ کو پورا ڈیٹیلز بتاتا ہوں صرف آج آستانے میں رکنے کا پیکیج کا ڈیٹیلز میں آپ کو دکھاؤں گا کیا 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 فیسلیٹیز آپ کو رہے گی کیسے فیسلیٹیز ہیں اور ہوتل کا ہوتل میں رکھنا اچھا ہے لیکن اس کی فیسلیٹی کیا ہے وہ بھی ڈیٹیلز میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ناظرین یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ آستانہ ہے گوسے پاک کا دربار ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ڈیٹیلز کے ساتھ یہ گوسے پاک کا دربار ہے اور یہ آستانے کے روم ہے یہ نیچے ہے یہ ڈیٹیلز یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آستانہ ہے یہ آستانے پیکیج کا یہ رہے گا کہ آپ جو ہے وہاں ایک گیٹ ہے اور یہاں ایک گیٹ ہے دو گیٹ ہے آستانہ میں آنے جانے کے لئے ٹھیک ہے تو آستانے میں آنے جانے کے لئے دو گیٹ ہے یہ گیٹ ادھر کا گیٹ جو ہے خائم بند رہتا ہے اور ادھر کا گیٹ اوپن رہتا ہے لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد اوپن ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے گیٹ اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد رات میں عشاء کی نماز کے بعد ساڑھے نو دس بجے تک آپ کو جو ہے یہ دور بھی جو ہے دونوں دور بند ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے دس ساڑھے دس بجے کے بعد یہاں پر اگر اسٹک کی ہیں اندر تو ہی اندر آسکتے ہیں اس کے بعد آپ آ نہیں سکتے آنا جانا جو ہے دس بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے صبح بھی جو ہے وہ بند رہتا ہے تو اب جو ہے اگر جو کوئی بھی ہوتل میں رکھتا ہے ہوتل جو ہے اس سے باہر ہے یا آستانے سے باہر ہے تو یہاں پر باہر جا کر آپ کو رکنا ہے تو وہاں سے جو ہے آپ کو پھر بس لاکے یہیے ڈروپ کری یہ چلتے ہو آپ کو آستانے تک یہاں باہر روڈ رہے گی وہاں پر آپ کو آنا ہے آنے کے بعد پھر آپ اندر آئیں گے لیکن رات میں آپ بارگاہ نہیں آسکتے ہوتل میں رکنے والے ٹھیک ہے ہوتل میں جو رکیں گے وہ رات میں نہیں آسکتے کیونکہ دور بند رہتا ہے کلوز رہتا ہے آپ ہوتل میں ہی رہیں گے یہاں پر مجھے سننے میں یہی آیا ہے کہ زیادہ تر جو ہوتل میں رکتے ہیں لوگ ان کو فجر اور عشاء کی نماز یہاں پر آستانے میں نہیں ملتی ہے وہ ہوتل میں ہی پڑیں گے ٹھیک ہے یہ ہوتل والہ ہے ہوتل کا اس سے جو ہے جو آستانے کے پیکج ہوتا ہے اس سے iTس ہزار روڈ زیادہ ہوتا ہے rivalry تو وہ ہوتل میں رکیں گے صرف ہوتل میں لیکن زیارت آپ کو بار بار نہیں ہو سکتی بار بار آپ ہوتل آنا جانا کھانا یہ سب آپ کو پرابلم ہوگا ہوتل جا کے کھانا پھر ریٹان آنا کھانا پھر ریٹان آنا یہ آپ بار بار نہیں کر سکتے تو یہ ہوتل کا پرابلم یہ ہے آستانے کے پاس اگر آپ یہ کوسپاک کے دربار میں آنے کے لیے بغداد شریف کا ہوتل پیکج لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ہو گیا ابھی آپ میں بتاتا ہوں آستانے پیکج کا آستانے پیکج کے لیے یہ سارے رومز ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کھانے کا انتظام آپ کو کیا جائے گا اور الگ الگ رومز کیسے رہتی ہیں کہ یہ کومن ہوتے ہیں یہ جو آستانے والے پیکج میں ٹھیک ہے آپ کو جو بھی ہے اینے سونے کا کومن روم ہوتی ہے لیڈیز کے الگ جینز کے الگ ہوتی ہے اور ٹولیڈ باتر ہم رہتے ہیں کبھی اٹیچ ہوتے ہیں کبھی نارمل ہوتے ہیں کبھی اٹیچ نہیں ہوتے تو یہ سب تھوڑا پرابلم آئے گا آپ کو ٹھیک ہے پرابلم کیا یہ تو نارمل ہے یہاں پر رش بھی اتنی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرابلیک اتنی نہیں ہے تو آرام سے آپ کو یہ ہنڈل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کو میں روم لے چلتا ہوں یہ ایک روم دو روم تین روم چار روم پانچ روم یہ روم اتنے بڑے بڑے ہیں ایک ایک روم میں جو ہے تقریباً آپ کو تیس چالیس پچاس لوگ ساٹھ لوگ بھی اس میں مینیج ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ ایک روم ہے یہ روم ادھر ایک دور ہے اور ادھر ایک دور ہے ادھر لیڈیز ہے ادھر جینز ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی روم اسی میں دو پارٹس ہوتے ہیں ایک لیڈیز ایک جینز ٹھیک ہے الگ الگ ہوتے ہیں ایک روم میں اسی میں اٹیج باتروم وغیرہ ابھی ہے نیچے والے میں جتنے ہیں وہ اٹیج باتروم ہے اس کے نیچے ایک فلور ہے جو گیارویں شریف میں کھلتا ہے اس کا ڈیٹیلز بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو بہرحال آپ کو میں اٹیج کا جو ہے اور یہ جو پارمن ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا انٹرنس ہے یہاں پر لیڈیز ہے اور یہ جینز کا ہے بہرحال آپ کو بتاؤں گا ہر روم آپ کو ایسی ملے گی یہاں ایک ایسی ہے یہ اٹیج باتروم اگر آئے یہ ٹوٹل اٹیج اور باتروم اگر آپ پورے بیڈیز کے ساتھ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ روم سے بھی میں باہر نکل رہا ہوں آپ نے روم میں دیکھا کہ ہر ایک کو بیٹ رہے گا تکیہ چادر یہ سب رہے گی انہی کی طرف سے رہے گی یہ پورا روم میں نکلنے کے بعد آپ رات بھر دین بھر کتنا بھی چاہے اتنا بارگاہ کی زیارت کرو جیسے آپ روم سے باہر جیسے ہی نکلیں گے ماشاءاللہ یہ آستانہ ہے جیسے نماز پڑے ابھی دیکھئے حاجی صاحب یہ جا رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں جب چاہے آ سکتے ہیں جب چاہے جا سکتے ہیں رات بھر جاؤ یہ بیٹنے کا سہن ہے رات بھر آپ بیٹھے رہو زیارت کرو کچھ بھی کرو یہ سارے ڈیٹیلز آپ یہاں پر ماشاءاللہ آرام سے یہاں پر زیارت وغیرہ سکون کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں یہ آستانے والا پیکج ہے تو آستانے کا بہت بہترین ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو زیارت زیادہ سکون کے ساتھ جب چاہے آ سکتے جب چاہے جا سکتے ہیں چلو بند بھی ہو گئی گیٹ وغیرہ دال دیتے ہیں تو یہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر گمبہ شریف کی اور یہاں پر بیٹھ کر زیارت وغیرہ ناتی وغیرہ پروگرام سوگرہ تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ پر لیکن ہوتل میں رکیں گے تو آپ کو آنے جانے کے لئے پروگرم ہوگا تو ہوتل میں جو ہے آپ کو سہولت مطلب رکنے کے لئے فرش ہونے کے لئے ہر چیز کا رکھنے یہاں پر بھی وہ چیزیں ہیں لیکن یہ بتاؤں گے گیارویں شریف میں ایسا ماحول نہیں ہوتا گیارویں شریف میں یہ انڈیا کے بہت کم لوگوں کو جو ہے یہ روم جو ہے انڈیا کے بہت سارے کم لوگوں اس کے نیچے ایک فلور ہے جہاں پر گیارویں شریف میں دی جاتی ہے لیکن وہاں پر جو ہے آپ کو اٹیاج باتروم نہیں ملے گا گیارویں شریف میں بہت رش ہوتی ہے تو وہاں پر اٹیاج باتروم اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ٹینٹ میں بھی کبھی کبھی رکنا پڑے گا یا تو وہاں پر بھی سیم رومز رہیں گی سیم بیٹ رہیں گے اے سی رہیں گے ہر چیز رہے گی لیکن اٹیاج باتروم وغیرہ نہیں رہے گا وہ الگ کومن رہے گا جہاں لوگ بیٹھتے ہیں سب لوگوں کے ساتھ وہ جا کے آپ جو ہے تھوڑی رش بھی رہے گی گیرمی شریف کی دن تو ایک ہفتہ جو ہے ایک پندرہ دس دن تقریباً رش یا بیس دن رش جو ہے رہے گی تو اس میں آپ کو مینیج کر لینا پڑے گا گیرمی شریف میں اور گیرمی شریف میں جو ہے لنگر کا انتظام ہوتا ہے تو اسی میں آپ کو کھانا ہوتا ہے الگ سے جو ہے اس کے کھانے کا انتظام ہوگا ہوتا نہیں ہے تو یہ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے آگے آپ کو ایجنٹ بولے یا نہ بولے لیکن میں آپ کو یہ ڈیٹیلز کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ ہوتل پیکیج اور آسانہ پیکیج کے بارے میں گو سپاک کے دربار میں آنے کے لیے آپ کو پیکیج کے ڈیٹیلز اگر چاہیے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور کانٹیکٹ نمبر آپ کو بکنگ کا دیا جا رہا ہے سپانسر کے طور پر ایچکی پی انٹرنیشنل ٹور اور ٹرابرس کی طرف سے تو یہ کانٹیکٹ کر کے بکنگ وغیرہ بھی آپ کو کرنا ہے تو یہ ڈیٹیلز آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آسانے کا زیارت کا منظر ہے ماشاءاللہ یہاں سے آپ جب چاہے روم سے آ کر زیارت اور کر سکتے ہیں یہ نیچے ایک فلور ہے جہاں پر کومن لوگ رہتے ہیں مطلب گیرمی شریف میں اس کو زیادہ تر کھولا جاتا ہے یا اینی ٹیم آپ کو زیارت کے لیے دوسری گیرمی شریف کے چھوڑ کر آئیں گے تو ماشاءاللہ یہ سکون کے ساتھ آپ زیارت کر سکتے ہیں یہ تھا کچھ آپ کو آستانے کے پیکیج بغداد شریف کی پیکیج کی ڈیٹیلز اور ہوتیلز کا رہنے کے بارے میں سب کچھ کھانے کا جو ہے آپ کو یہاں پر ادھر کھانے کا بھی لگا دیا جائے گا وہ بھی جو ہے ڈائننگ ہوتا ہے اور بہترین انداز سے بوفے سسٹم کے ساتھ آپ کو دیا جاتا ہے ابھی سیزن نہیں ہے گرمی شریف کا نہیں ہے تو اسے لیے جو ہے یہ سسٹم ہے ابھی بہترین انداز سے آپ سکون کے ساتھ زیارت وغیرہ کر سکتے ہیں تو گرمی شریف میں رش ہوتی ہے تو اس میں کم اپیش ہونے والا ہے تو یہ آستانے اور ہوتل کے پیکیج کے ڈیٹیلز ہیں آستانے میں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آستانہ کیسا ہوتا ہے رکنے کا کیسا ہوتا ہے یہ سارے سب کو ڈیٹیلز ہیں جن جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے جو بغداد شریف آنا چاہتے ہیں زیارت کرنا چاہتے ہیں پیکیج کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یہ ڈیٹیلز ان لوگوں کو شیئر کریں اور ان کو بتائیں تاکہ ان کے لئے آسانی ہو اور بہت سارے ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب پہ اس کو ضرور دیکھئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب